کوکا کولا گھر لے جاؤ خوشیہ شان رمضان نصریات نے ایک بار پر خوش آمدید جناب قاری وحی زفر قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اور عالم سیگمنٹ کے لئے علماء کرام بھی تشریف لہ چکے ہیں وہ بھی اس محفل کا حصہ ہیں کیمرے کے پیچھے لیکن قاری صاحب ایک اور کلام سننے کے لئے ہم نے آپ کو مزید زحمت دی ہے جس کا ہم تذکرہ بھی کر رہے تھے بریک سے پہلے کوئی گفتگو حلب پہ تیرا نام آ گیا تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا نا شاء اللہ عدی برائی پوری مرہوم کی قیونہ شریف ہیں آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم کوئی گفتگو حلب پہ تیرا نام آ گیا ہے کوئی گفتگو حلب پہ تیرا نام آ گیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے کوئی گفتگو حلب پہ تیرا نام آ گیا ہے کوئی گفتگو حلب پہ در مصطفیٰ کا مرض میری چشم تر کے اندر کبھی صبح آ گیا ہے کبھی شام آ گیا ہے کبھی صبح آ گیا ہے کبھی شام آ گیا ہے کوئی گفتگو حلب پہ تیرا نام آ گیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے کوئی گفتگو حلب پہ اور جنید بھائی تمام انبیاء کی خواہش تھی کہ حضور کا رخ زیبا دیکھیں ان کی یہ خواہش کس طرح پوری ہوئی میراج کی شب کو ذہن میں رکھئے گا جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تو آپ کے سامنے شعر پڑھنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں یہ طلب دے انبیاء کی روخ مصطفی کو دیکھیں یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے کوئی گفتگو حلب پر تیرا نام آ گیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے کوئی گفتگو حلب پر وہ عدیب جس نے محشر میں پپا کی آگے محشر وہ عدیب جس نے محشر میں پپا کی آگے محشر وہ کہے کہ آؤ دیکھو یہ غلام آ گیا ہے وہ کہے کہ آؤ دیکھو یہ مقام یہ غلام آ گیا ہے وہ کہے کہ آؤ دیکھو یہ غلام آ گیا ہے کوئی گفتگو حلب پر تیرا نام آ گیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے کوئی گفتگو حلب پر بہت بہت نوازش بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اس بزم کی رونقوں میں اضافہ کیا شانِ رمضان کی شان مزید بڑھائی جنابِ قاری وحی زفر قاسمی صاحب نے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی زحمت دیتے رہیں گے شانِ رمضان میں شریعت کا سلسلہ جاری ہے لہنِ عشق تھا ہمارے سیکمنٹ ایک وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو علماء کرام یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ عالم اور عالم میں آج کے دن کے حوالے سے آج کے حالات کے حوالے سے اور بطور مجموعی امتِ مسلمہ کی صورتحال اور کچھ آپ کے سوالات شامل کریں گے ایک وقفے کے بعد بارد نے تمام نیٹ ورک جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارا سیگمنٹ عالم اور عالم کا اور آج ہمارے ڈسٹنگوش گیسٹس جو ہمارے ساتھ جو ہمارے علماء کرام موجود ہیں میرے دائے طرف بیٹھے ہیں اللامہ محمد تقی مہدوی صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی شجاودین شیخ صاحب میرے بائیں طرف ہیں اللامہ سید مظفر خسین شاہ صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب آپ حضرات کو احلن و سہلن آنا مبارک ہو شکریہ شیخ حمم آج حضرت خطیط القبرہ سے متعلق سوال ہو رہے ہیں تو میرا ایک سوال ہے جو میں چاہوں گا کہ ہمارے گھر پہ بھی اور یہاں پر ہماری جو مجلس میں بھی جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں یہ جاننا چاہیں گی کہ حضرت خطیط القبرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کیا پارٹ پلے کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دس رمضان مبارک کی تاریخ ہے اور جناب خطیج طاہرہ کی وفات کی تاریخ ہے جناب خطیج طاہرہ کو اسلام سے پہلے ہی ایام جاہلیت کے اندر لوگ طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے یعنی اتنی افیف اور پاک دامن خاتون تھی کہ انہیں طاہرہ کہا جاتا تھا جس طریقے سے قرآن مجید میں رسول گرامی کے بارے میں آیا تاہا تو تاہا سے مراد بھی وہی ہے جو طاہرہ سے مراد اسی طریقے سے خطیج طاہرہ کے بارے میں آیا یاسین اے سید و سردار اور جناب خطیج طاہرہ کو بھی لوگ کہا کرتے تھے سیدہ قریش اور پھر پچیس برس کی عمر میں جب خطیج طاہرہ پہنچے ہیں تو انہوں نے شادی کی ہے جناب خطیج طاہرہ سے اور میں فقط فیکس این فگر آپ کی خدمی میں ارز کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ کس طریقے سے ان دونوں مرد اور عورت نے زندگی گزاری ہے پچیس سال کے عمر میں رسول گرامی نے پہلے ہی شادی کی اور یہ شادی مزید پچیس سال تک باقی رہی یعنی پچاس برس تک فقط ایک ہی خاتون کے ساتھ پچیس سال تک اپنی زندگی گزاری اور وہ اعتراض جو بعض مغربی لوگوں کی طرف سے ہمارے پاس آتا ہے کہ رسول گرامی نے بارہ شادیہ کی نعوذ باللہ خواہشات کو پورا کرنے کے لئے تو میں ان کی خدمی جملہ ارز کر دوں کہ جب خواہشات زیادہ ہوتی ہیں تو وہ جوانی کا دور ہوتا ہے بے شک پچیس برس کے اوپر میں انہوں نے صرف ایک شادی کی اور وہ پچیس سال تک باقی رہی پھر اس کے بعد جیسے انتقال ہوا جناب ختیجہ طاہرہ کا پھر ایک اور شادی کی ہے جناب سعودہ سے اور پھر اپنی زندگی کے آخری آٹھ سالوں کے اندر دس شادیہ کی ہیں بے شک یعنی بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنی خواہشات سے یہ شادیہ نہیں کر رہا بلکہ رب کی خواہش کی مطابق یہ شادیہ انجام دے رہا ہوں اور پھر یہ جناب ختیجہ طاہرہ کا کمال تھا کہ فقط انہی کی زندگی میں واحد وہ خاتن ملتی ہے کہ رسول خدا نے ان کی زندگی میں کوئی اور شادی نہیں کی جس طریقہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں علیہ مرتضہ نے کوئی اور شادی رہی کی تھی اور گویا دونوں کے مزاج کا ہی پتہ چلتا ہے کہ جو مزاج خاتیجہ طاہرہ کا تھا وہی مزاج فاطمہ زہرہ کا تھا اور جو مزاج محمد مصطفیٰ کا تھا وہی کردار علیہ مرتضہ کا تھا چنانچہ شادی ہونے کے بعد ایک جملہ ہوئے اور ایک چھوٹا سا واقعہ ہوئے امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہتے ہیں کہ ایک دن آیا جب سارے اصحاب کو جمع کیا گیا مکیہ والوں کو جمع کیا گیا اور جناب خاتیجہ طاہرہ نے کہا کہ ہمارا جتنا مال ہے وہ سب یہاں پر لاکے رکھ دیا جائے اور خلیفہ اول جناب ابو بکر یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مال کے امبار لگنا شروع ہوئے اور اتنے زیادہ امبار لگیا کہ میں سامنے والے کو دیکھ نہیں پا رہا تھا یہ امبار لگنے کے بعد خاتیجہ طاہرہ نے صرف ایک جملہ کہا کہ یہ جتنا آج سے پہلے میرا مال تھا آج کے بعد یہ ختم مرتبت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم مال سے ماشاءاللہ اور صرف ایک چھوڑی سے جملہ اور عرض کروں کہ نیکیا کرنے والے بہت ہیں لیکن نیکی میں پہل کرنا سکھایا ہے خاتیجہ طاہرہ ماشاءاللہ شاہ صاحب اسی بات کو آگے لیتے ہوئے امت کی ماں بہن بیٹیاں سن رہی ہیں خاتیجہ طاہرہ کا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر جو رول تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً یوں تو تمام امہات المومنین جس طرح کے سیدہ طیب زاہدہ عابدہ ختیجہ القبرہ اسی طرح ام المومنین میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیقہ رضی اللہ عنہما ہوں یا سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ ہوں لیکن ابھی جس طرح کے ذکر کیا گیا کہ نیکی میں پہل کرنا یقیناً یہ حصہ اللہ رب العالمین نے جزوی فضیلت اور انفرادیت جو ہے وہ سیدہ ختیجہ القبرہ رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرمائی ہے جس طرح کے دیکھئے کہ سب سے پہلی جو ان کے ساتھ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا وہ ایمان کا تھا جہاں پر خواتین کے اندر میری ماں سیدہ ختیجہ القبرہ ایمان لارہی ہیں وہیں پر نوجوانوں میں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وردہ انہا لارہیں وہیں پر بچوں میں مولا کائنات علی شہر خدا رضی اللہ عنہ لارہیں وہیں غلاموں کے اندر حضرت عزید بن حارس علیہ رضی اللہ عنہ مجمعین تمام اب آپ دیکھئے کہ حضور علیہ السلام کی صیرت مبارکہ کس قدر مبارک متبرک بہت اقلا بھی قبول کرنے کے لائق ہے حضرت ایک گزارش ہے یہ اصل میں ہمارے بس کی بات نہیں لہور میں کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے ٹائم چیک ہے لہور میں سیری کا وقت ختم ہو رہا ہے ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے حضرت آپی سے بات کو شروع کریں بہت شکریہ